اسلام علیکم دوستو تو ہم بچ کرنے جا رہے ہیں فلاسک کی ایپ کو ڈاکرائز کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ فلاسک کی ایپ کو ڈاکر کے ساتھ کیسے ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ وغیرہ بنایا جائے کیسے اس کو فلاسک کی ایپ کو ڈاکرائز کر کے کسی جگہ پہ ہوسٹ کرنے کے لیے بھیجا جائے سارا سورس کوڈ وغیرہ لکھ کے میں نے یہ ایک ریپوزیٹری بنا لیے ڈاکرائز فلاسک کی ایپ اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ کلون کرتے ہیں اس کو کلون کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا کلون کرنے کے لیے سمپل میں کمانڈ پرام کھولوں گا اور کھولوں گا کہ get کلون اچھا ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس کلون ہو گیا اچھا جی یہ کلون ہو کے میرے پاس آگیا اچھا اس کو میں پائی چام پر کھول لیتا ہوں اچھا سب سے پہلے جو اس میں دیکھتے ہیں ایک ایپ ڈوٹ پی وائے کی فائل ہے جو کہ سمپل ایک پائیتن فائل ہے اچھا اس فائل کو لائن بلائن ہم ذرا ریوٹ کرتے ہیں اچھا یہ بہت سمپل سی فائل ہے اس کے اندر گنتی کی دس بارہ لائن ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے ایمپورٹ کیا ہے او ایس کو اچھا او ایس کو ایمپورٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ او ایس کو جو ہم اب بعد میں یوس کر رہے ہیں انوائرمنٹ ویریبئل وائے رہ گھٹ کرنے کے لیے اچھا اس کے بعد ہم نے فلس کو ایمپورٹ کیا ہے اچھا فلس کو ایمپورٹ کر کے پھر فلس کو ہم نے انیشیلائز کروایا ہے انیشیلائز کروایا کے ایک ویریبئل میں ہم نے سٹور کر لیا ہے اس کو اور ایک سمپل ہم نے ڈراؤٹ بنایا ہے جو کہ سلیش کا ڈراؤٹ ہے اور یوزر اگر اس ڈراؤٹ کو ہٹ کرے تو کیا ہو کہ اس کو ریٹرن کرے ہیلو ورڈ اے بی سی اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کے بعد انوائرمنٹ ویریبل سے ایک کی اٹ کی ہے پورٹ انوائرمنٹ ویریبل کیا چیزیں جنہوں کو نہیں پتا ہموں کے لیے انوائرمنٹ ویریبل وہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اپنا کئی سرور ڈپلائے کرتے ہیں کسی جگہ تو ہم جو اپنے کریڈینشلز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کوڈ میں نہیں رکھ سکتے یا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار چینج ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ بار بار چینج کرنا پڑے تو ہمیں ہر دفعہ کوڈ چینج کرنا پڑے گا اس لئے ہم ان چیزوں کو کوڈ میں نہیں رکھتے ہم اس کو کیا کرتے ہیں جہاں بھی ہم نے ڈپلائے کیا ہو ہوتا ہے مثال کی طور پر اگر ہم نے اے ڈیڈبلو ایس پہ ڈپلائے کیا ہو ہے environment variable کو ایسے get کر کے اور پھر ہم اس کو use کرتے ہیں تو ہمارے case میں ہم کیا چیز کر رہے ہیں ہمارے case میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم port کو get کر رہے ہیں environment variable سے اچھا اور اس کو ایک variable میں save کروا رہے ہیں اچھا ساتھ میں اس کو میں نے integer بھی بنایا ہے وجہ یہ کہ جب بھی ہم کچھ environment variable سے get کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں string ملتا ہے کیونکہ environment variables کیا ہے key value pair ہے سمپل یہ key value pairs ہوتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو get کریں گے یہ کوئی بھی ہو number or truth also یا آپ کو string میں ملتا ہے تو اس کو جو ہے نا میں نے integer بنا لی ہے اچھا integer بنا کے port نام سے variable بنا کے اس میں save کروا لی ہے اچھا پھر میں نے کیا کہا ہے app.run اور میں نے کہا ہے host equal to zero zero جس کا مطلب ہے کہ local host اچھا اور میں نے کہا port equal to this یعنی کہ اس variable کی بات ہو رہی ہے اچھا یہ کرنے کی کیا وجہ ہے یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اس کو نہیں یا 3000 پر run کرا سکتا تھا سمپل 3000 پر اس کو run کروا دیتا مگر یہ تو میری machine پر available ہے 3000 کا port مگر جب ہم اس کو کہیں بھیجیں گے کسی دوسرے سرور پر تو وہاں پر most probably 3000 available نہیں ہوگا اچھا اگر ہوا بھی available تو کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا تو ہر دفعہ ہماری app چلے گی نہیں تو problem ہوگی یہ تو اس کے لیے انہوں نے کیا solution دیا وہ ہوتا ہے یہ convention ہے یہ ہر سرور پر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ environment variable میں کہتے ہیں کہ ہم نے نا key value save کروا دیئے port کے نام سے environment variable میں تو آپ اس سمپل اس کو get کریں اور اس پر اپنی application کو run کر آ دیں تو یہ ہم نے جو نا بنایا ہے کیونکہ deploy کرنے کے لیے ہم نے اس کو machine اپنی local machine پر run کرنے کے لیے نہیں بنایا project کو ہم نے اس کو deploy کرنے کے لیے بنایا تو شروع سے ہی ہماری strategy ہونی چاہیے کہ ہمارا project کہیں پہ بھی جائے تو proper چلے problem نہ کریں اچھا یہ ہو گئی بات اس کے بعد میں نے ایک line print کروا دی کہ app is running on port اور this 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 port اچھا اب اس کو جو ہمیں dockerize کرنا ہے اچھا dockerize کرنا ہے یہ پہلے تو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کون کون سی file ہے ایک ہمارے پاس app.py اس کے علاوہ git ignore ہے اچھا git ignore میرے خیال یہ discuss کرنے کی ضرورت ہے یعنی یہ کیونکہ git سے related ہے یہ ہمارے docker سے related ہے نہیں file تو اس میں ہم نے وہ file اور folder ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ git میں نہ جائیں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے dot idea ڈالا ہوا ہے پائچہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراں سے یہ والی file بنا کے ہمارے ڈال دیتا ہے project میں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ file ہمارے git میں نہ جائے تو اس لئے ہم نے یہاں پر وہ ساری fileیں لگتی ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس کونسی file ہے اچھا ہمارے پاس ہے docker compose.yml اس کو تو فیلال بھول جائیں یہ بلکل advanced چیز ہے ہم اس کو بلکہ آخر میں کریں گے بلکل اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس requirement.txt اچھا requirement.txt سمپل کیا ہے کہ ہماری جو یہ python کی application ہے اس کی جتنی بھی requirements ہوں گی جتنی بھی اس کی libraries ہوں گی جن libraries پہ وہ dependent ہے وہ ساری details ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہماری app اس وقت صرف اور صرف ایک ہی library پہ dependent ہے وہ ہے flask تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ flask لکھ کے چھو گیا اچھا اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ یار ہمیں تو پتا ہے ہماری جو machine ہے اس کے اندر ہم نے flask ایک دفعہ install کر لیا وہ تو ہمیں دوبارہ کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں ہم کوئی سا بھی flask کا project چلائیں گے تو ہوتے چل جائے گا مگر جب ہم اپنا project بھیجتے ہیں کسی دوسری machine پہ کسی دوسری machine پہ بھیجتے ہیں تو وہاں پہ تو اس کو کیا بتا ہے کہ ہمارے project میں کیا کیا چیز چاہیے اچھا ہم اپنی local machine میں کیا ہوتا ہے کہ ائر project چلاتے ہیں error آتا ہے کہ ائر flask not found تو ہم وہ کر دیتے ہیں install وہ تو machine ہے اس کو تو پتا نہیں ہے کہ اتنی intelligent تو ہے نہیں وہ کہ ائر error کو دیکھے اور سمجھ جائے کہ ائر flask نہیں ہے تو flask install کر دے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں خود سے ساری dependencies کا اندازہ لگا کے اور ہم اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اچھا اس کا tool بھی ہے command line سے بھی ہمیں کر سکتے ہیں ہم لکھیں گے pip freeze تو وہ ساری dependency اٹھا کے خود سے رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے مگر ابھی چونکہ ہم keep it simple ہم چیزوں کو simple رکھنا چاہ رہے ہیں تو pip freeze کے چکر میں ہی پڑتے ہیں وہ آپ الگ سے بھی کر سکتے ہیں google ٹھیک ہے جی یہ requirement.txt کی فائل ہو گئی تو ہم نے ابھی کون کون سے فائل سمجھ لی ہے ہم نے app.py کو سمجھے اچھا ہم نے git ignore دیکھ لیا ہے اور ہم نے requirement.txt دیکھ لیا ہے اچھا اب جو ہے ہم اس کو ہم اپنی اس application کو dock rise کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک ہم کام یہ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ہم کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس port کو 3000 کر کے یا ہم کہتے ہیں کہ 3200 یہ کر کے ہم اس کو جو رن کرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری app جو وہ proper چل رہی ہے اچھا اس کو رن کرانے کے لیے کو rocket science ہے انہی simple ہم لکھیں گے python اور space ہماری file کا نام ہماری file کا نام کیا ہے app.py app.py تو ہماری یہ file چلنا شروع ہو جائے گی اچھا اس والی line pair دے رہا ہے تو ہم اس کو comment کر دیتے ہیں ہم صرف اس کو local چلا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ file ہماری چل رہی ہے ہم نہیں چل رہی اچھا اس کو رن کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے جو لوگ پائچام کیونکہ میں پائچام سے familiar ہوں نہیں اور use نہیں کرتا میں vs code سے زیادہ familiar ہوں تو یہ اس طرح بھی آپ run کر سکتے ہیں لیکن جو نا صحیح جو طریقہ ہے جو کوئی پروگرام چلانے کا وہ ہے command line سے اچھا تو یہ ہماری جو نا project چلنا شروع ہو گیا localhost 3200 پہ تو ہم ذرا جاتے ہیں ہم ذرا چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی چلنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا project چلنا شروع ہو گیا اچھا اب اس میں ہم کو changing کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں confirm ہو جائے کہ یہ ہی چل رہا ہے کوئی اور والا نہیں چل رہا اچھا جب بھی ہم changing کریں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو روکنا پڑے گا اچھا ہم اس کو یہ سکر بھی کر سکتے ہیں ہم نے کہا کہ python f.py ٹھیک ہے جی اور ہم آگے یہاں پر دوبارہ اس کو refresh کریں گے تو یہ ہمارے پاس نہیں آگیا اچھا نہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اچھا اس کو میں واپس بیسے ہی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ 3000 اگر میں نے لکھا تو یہ دوسرے server پہ جا کے چلے گا نہیں پر اچھا تو اب جو ہے اس کو ڈاکرائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے ڈاکر فائل اچھا ڈاکر فائل پہ آ جاتے ہیں اب ڈاکر فائل کو ہم لائن بے لائن سمجھنا شروع کرتے ہیں اچھا اس ڈاکر فائل میں میں نے ویسے تو بہت ساری کمانڈز ہوتی ہیں مگر میں نے جو نا اس کے مدر بلکل منیمال یہ کیورڈز استعمال کیے جیسے کامپی اور رن یہ اور بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ تو اس لیے رکھا ہے بلکل سمپل ہو ہر چیز سمپل ہو سب سے پہلا کیورڈ اس کے اندر فرام ہے فرام کیا ہوتا ہے کہ ہم کس ڈاکر ایمیج سے اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکر کی ایمیج کونسی وہ یوبنٹو ہو سکتی ہے وہ ٹینسر فلو کی پی وائی تری جو ہم نے کیا ہے وہ ہو سکتی ہے مگر میں نے یہ پائیتھن ایمیج چوز کیوں کی پائیتھن ایمیج چوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پائیتھن 3.6 اور پائے پائے یہ دو چیزیں اس کے اندر انسٹال ہیں اب کیا ہوتا ہے اگر ہم مثال کے طور پر اس کو یوبنٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں یا الپائین سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیونکہ پائیتھن انسٹال نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں پھر اس لائن میں آکے ہمیں apt get والی کمانڈ چلا کے اس میں پائیتھن انسٹال کرنا پڑتا ہے ٹینسر فلو پی وائی تری میں نے کیوں نہیں ٹینسر فلو پی وائی تری اس لی یوز نہیں کیا کیونکہ اے آئی کی جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس سے فیملیہ ہے پہلے نام سنا ہوا اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں ٹینسر فلو پی وائی تری جو ایمیج ہے تو وہ اس لیے یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں انوانٹڈ چیزیں بھی ہیں مثال کے طور پر ٹینسر فلو اس کے اندر ہے اس کی ہمیں اس والے سپیسیفک پروجیکٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا وہ ایکسٹر چیز ہیں تو اس لیے یہ بلکل پروپر ہے اس کی لیے اچھا ہم اس کو ذرا دیکھ بھی لیتے ہیں جا کے ڈاکر کے ریجسٹری پر ڈاکر ہرگ اور پائی تھن یہ ہمارے پاس آگیا لائی بری اچھا جی یہ انو نے کوئی اس کے ڈسکرپشن وغیرہ لکھی بھی ہم ذرا اس کے ٹیگز دیکھ لیتے ہیں کون سے ہم لیٹس ٹیگ یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو یہ اتنے سارے ٹیگز اور بھی ہیں یہ ہم لیٹسٹ والا یوز کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جن لوگوں کو ٹو پوائنٹ سیون وغیرہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے ٹو پوائنٹ سیون والا بھی دیا ہوئے تو وہ ٹو پوائنٹ سیون والا دے گا یہ اس میں بہت سارے ٹیگز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہم واپس آ جاتے ہیں پروجیکٹ میں تو ہم نے اس کو پائی تھن کے نام سے ایک پڑی بھی ہے ڈاکر کی ایمیج اس کو استعمال کیا ہم نے شروع میں اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ یار کوپی کرو یہ والی جو کمانڈ ہے ڈاکر فائل کی اچھا یہ ڈاکر فائل کے اسپیسیفک کی ورڈ ہیں فرام کوپی رن این وی ایکسپوز یہ اس کے کی ورڈ ہیں یہ گنتی کے کی ورڈ ہیں بیس پچیس سے زیادہ ہیں نہیں ہے یا یوں کہہ لیں کہ بیس پچیس جو وہ کومنلی یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو وہ یوز نہیں ہوتے اچھا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یار کوپی کرنا ہے کوپی کیا کرنا ہے میرے اس والے فولڈر سے ریکوائرمنٹ ڈاکٹی ایکسٹی کی فائل اور اس کو پیسٹ کھا کرنا ہے کنٹینر کے اندر ٹی ایم پی اور ریکوائرمنٹ ڈاکٹی ایکسٹی اچھا یہ اس کا جتنا بھی جتنے بھی سورس اور ڈیسٹینیشن ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوگی وہ پہلے ہوگی ہوسٹ اور پھر کنٹینر جب بھی آپ کو والیم ماؤنڈ کرنا ہو یا پورٹ ماؤنڈ کرنی ہو یا کوئی بھی چیز ماؤنڈ کرنی ہو تو ہمیشہ اس کا جو لکھنے کا جو سیکونس ہے وہ ہمیشہ یہ ہوگا پہلے ہوسٹ ہوگا اور پھر کنٹینر ہوگا یہ ہر چیز میں یہ جتنے بھی ڈاکر کی کمانڈز آپ لکھیں گے جہاں پہ بھی آپ کو کنٹینر اور ہوسٹ کی کوئی چیز آپ کو بائنڈ کرانی ہوگی آپس میں تو وہاں پہ پہلے جو آپ کا ہوسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا کنٹینر ہوگا یہ چیز بہت کنفیوز کرتی ہے تو یہ مینجر نے اس کو ریٹ لیا ہے تو ہمیشہ اس میں ہی ہوگا اچھا خیال تو ہم نے کیا کیا اپنی یہ ریکوائرمنٹ ڈوٹ ٹی ایس ٹی کی فائل یہاں سے یہ سورس ہے یہ ہمارے ہوسٹ کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ ہمارا لوکل کمپیوٹر اور یہ چونکہ کنٹینر کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس ورچول ماشین کی بات ہو رہی ہے جو ڈاکر کے اندر ہم بنانے جا رہے ہیں یعنی کہ اس والے ماشین کی بات ہو رہی ہے یہ ایک اپنیننگ سسٹم اس کو کنسیڈر کر لیں یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کے اندر اس کے ساتھ ماشین بنائی ہے ہم نے تو یہ اس ماشین کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کہ اپنے لوکل فولڈر سے یہ فائل اٹھا کے ہم نے اس ماشین کے اندر بھیجا اچھا ماشین کے اندر بھیج دیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد ایک اور کمانڈ دیا رن رن کیا کرتا ہے رن کو جو بھی آرگیومنٹ پہ لیا یہ رن کا آرگیومنٹ ہے یہ رن کا پور آرگیومنٹ ہے سٹرنگ ہے اچھا تو ہم نے کیا کیا پی آئی پی انسٹال اور ہم نے کہا مائنس مائنس نوکیش ہے اور مائنس کیو مائنس آر اور ہم نے ریکوائیومنٹ اور ٹی ایکس ٹی کا اس کو پاتھ بتا رہی ہے اچھا اب کیا ہے یہ مائنس آر تو ہمیں دینا پڑتا ہے جب ہم فائل کا پاتھ بتاتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا ہم پی آئی پی انسٹال فلاسک پورا لکھ دیا آج سے اس میں تو ہمیں فائل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا جب ہم فائلز انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے مائنس آر اور یہ فائل کا پاتھ دینا پڑتا ہے اچھا مائنس کیو کیا چیز ہے مائنس کیو کا مطلب ہوتا ہے قویڈ کہ نا یہ شور نہیں مچائے گا خاموشی سے انسٹال کرے گا یہ شور نہ مچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں پروگریس بار وغیرہ دکھ رہی ہوتی ہے جو وارننگ کے ایررز وغیرہ دکھ رہے ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں دکھائے گا یہ صرف سیدھا چیزے انسٹال کر دے گا آپ اس کو ایسے چیک بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں میں اپنے ٹرمینل پر جاتا ہوں سیدھا اور میں کہتا ہوں پی آئی پی انسٹال اور مائنس کیو فلاسک مائنس کیو فلاسک ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ یہ والی جب میں کمانڈ چلاؤں گا نہیں مجھے پراغرس بار نہیں دکھائے گا نہ مجھے کو یہ لاغز وغیرہ دکھائے گا ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے مائنس کیو اس لیے لگائے ہوئے ہیں یہ چونکہ میں نے کسی آرٹیکل سے فالو کیا تو اس لیے یہ مجھے پتا چلیے اور نہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اچھا تو ہم چونکہ یہ سارا کچھ بیکرینڈ میں ہو رہا ہوگا یہ ہمیں نظر تو آ رہا نہیں ہوگا یہ ہم سیدھا سیدھا ہم جب کمانڈ چلائیں گے تو یہ ایک ہی دفعہ میں سارا کچھ چل جاتا ہے تو اس لیے ہمیں کیونکہ اس وارنگ اور لکس کی ضرورت نہیں اس لیے مائنس کیو ہے مائنس کیو اس لیے ہم نے لگا دیا اچھا نو کیشے ڈی آئی آر کیا ہے نو کیشے کر لیتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی اس میں ضرورت ہے نہیں کیونکہ ہمارا تو ڈاکر کا جو کنٹینر ہے وہ تو ڈسپوزیبل ہے وہ تو جب چلے گا تو جب سارا کام نئے سیرے سے ہوگا اور اس کے اندر ایسا تو ہے نہیں جیسے ہمارے مشین میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دسوں پروڈیکٹ میں چلا رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ انسٹال کرتے ہیں پائیتن اور پھر وہ بطنی کتنے سارے پروڈیکٹ میں چل رہا تھا تو وہ کیشے کو استعمال کرتا تو ہمیں کیشے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے اس نے نو کیشے یہاں پہ لگا گیا اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے اپنی اس مشین میں جو ہم یہ مشین بنانے جا رہے ہیں ہم نے اس مشین میں ایک انوائرمنٹ ویریابل ڈکلیر کیا اچھا کہ ہم جو ڈاکر کا کنٹینر بنا رہے ہیں اس ڈاکر کے کنٹینر میں ایک کی اویلیبل ہجے گی پورٹ کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کی ویلیو ہجے گی فائٹ اچھا پھر ہم نے ایکسپوز کیا اچھا ایکسپوز کرنے کا کیا مطلب ہے ایکسپوز کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تو ہم یہ ہماری ورچول مشین یہ ہمارا یہ لوکل مشین ایک یہ ہماری لوکل مشین اچھا اس کے اندر ہماری یہ ڈاکر کا کنٹینر چل رہا ہے اچھا یہ ڈاکر کا کنٹینر بلاک باکس ہے اس کے اندر مثال 3000 پہ کوئی اپلیگیشن چل رہی ہے تو ہم یہاں پہ کھڑے ہوکے ہم اس جگہ پہ اگر اگر اپنی اس مشین میں ہم نے یہ کہ port 3000 expose کر دو پھر port 3000 جب expose کر دیتے ہیں تو یہ نا یہاں سے اس کو براوزر پہ بھی کھول سکتے ہیں اچھا وہ کیسے کھولتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ expose دیریکٹری میرے کمپیوٹر کی ورک ڈریکٹری ہے میرے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ میری ورک ڈریکٹری ہے تو اسی طرح ہم نے ڈاکر کو بتا دیا کہ ہماری جو ورک ڈریکٹری ہے جس کے اندر ہمارا پروجیکٹ ہوگا وہ ہماری ورک ڈریکٹری ہوئی مطلب کہ root کے اوپر ایک user اور اس کے اندر source اور اس کے اندر پھر ہمارا سارا پروجیکٹ پڑھا ہوگا جیسے میں اس کو ورک ڈریکٹری بتا دی تو اب جتنی بھی سب سب سی ورک کمانڈ لکھوں گا تو بائی ڈیفولٹ اس ڈریکٹری کے اندر execute ہوگی وہ کمانڈ مثال کے طور پہ اگلی کمانڈ میں کیا لکھ رہا ہوں اگلی کمانڈ میں لکھی copy اچھا copy کا مطلب کیا ہے کہ file کو ہم اپنے computer سے اپنی local machine سے ہم copy کر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں container کے اندر اچھا تو اس یہ host host کیا ہماری local machine اور container وہ جو ہماری Docker کے اندر machine چل رہی ہے اچھا تو ہم نے کہا host کا root folder پورا وہ اٹھا کے کہاں بیجنا container root folder میں اچھا container root folder لیکن root folder رہا نہیں کیوں کیونکہ ہم work directory بتا دیئے تو اب اس کا مطلب کیا ہے اب اس کا مطلب ہے دراصل یہ اب اس کا مطلب ہے یہ تو ہم ابھی دیکھتے بھی ہیں کہ یہ copy جب کرے گا تو یہ جو کرے گا وہاں جا کے user اور source کے اندر جا کے copy کرے گا اچھا تو یہ ہم نے copy کر دی اس کے بعد سب سے آخر میں ہم نے project کو run کر دیئے ہم نے کہا command prompt پہ جاؤ اور جا کہ python اور اس کے پر space ڈال کہ app dot py اچھا اب یہاں پہ چیز دیکھنے والی ہے یہاں پہ cmd command اور run دونوں سے جو کیا command prompt کی commands کو execute کرنے کیلئے استعمال ہوتا مگر ان دونوں میں difference کیا ہے یہ میں experiment کر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ run ہے کب execute ہوتا ہے جب ہم image کو build کرتے ہی run execute مگر جو run cmd project کو build کرتے جب نہیں execute ہوتا یہ کب ہوتا ہے جب ہم project کو run کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ اگر میں صرف build کیا اور build کر چھوڑ گیا کچھ بھی نہیں کیا تو کیا ہوگا یہ جب چلے گا جب اپنا container ہم start کریں گے یعنی ہم جب اپنی image بھیجیں گے وہ start کرے گا یعنی local machine میں container start کریں گے جب یہ چلے ہو یہ ہم نے کر لیا اب ہم simple کیا کرتے ہیں اور Docker build بناتے ہیں یہ میں کھولا گی bash اور پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں میرے پاس Docker کی پہلے سے کون سی images ہیں میرے پاس Docker کی ایک images وہ Python جو ہم use بھی کر رہے اس کے اندر اب مجھے کیا کرنا ہے Docker build اور minus t میں نے کہا abc میں نے کہا Docker کو build کرنا ہے اور tag لگانا اس کے اندر abc اور اس کے بعد ہم نے کہہ دیا dot dot کا مطلب کیا ہے یہ ہم بتا رہے ہیں source کہ جس جگہ پہ پہ اگر Docker file کا ہوتی Docker slash Docker file تو ہم پھر یہاں لکھتے Docker slash اور پھر اتنا کافی ہوتا وہ Docker کے اندر جا کے ڈون تا لیکن ہماری ابھی ہماری root پہ موجود ہے تو ہم یہ سکتے ہیں اچھا یہ slash لگانا چاہے یہ dot بھی کافی ہے تو تو ہم نے کہ یار build کرو ٹھیک ہے ہماری dependencies install کر رہے اچھا آپ یہاں پہ میں ایک چیز اور mention کرنا چاہوں گا کہ واپس آتے ہیں اپنے Docker file پہ یہاں پہ میں نے دیکھ copy الگ line میں کیا requirement ڈور txt کو اور پھر project کو الگ سے copy کی ہے تو یہ سوال والا ہے کیونکہ اگر live class ہوتی تو آپ لوگ پوچھتے سوال مگر ابھی یہ ویڈیو کے recording ہے تو مجھے خود ہی ایزیوم کرنا پڑے گا کیا سوال آئیں گے ویسے آپ لوگ comments بھی کر سکتے ہیں یا message message کر سکتے مجھے نوشو تو یہ کرنے کی وجہ کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تا اصل کہ میں شروع میں سارا کچھ کامپی کر دیتا اٹھا کے شروع میں اگر میں یہ کامپی کر دیتا تو بھی ہو جاتا ساری فائل ساتھ کامپی ہو جاتی اور اس کے بات PIP install چلا دیتا مگر اس کب reason اس کا reason یہ ہے کہ یہ پہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ آٹ لائن نے ٹوٹل ہے اس کے اندر اب جو میں ایمیج بیلڈ کیا اس کے اندر آپ دیکھیں آٹ لیئرز بنائی ہے ٹھیک ہے ون آوٹ 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 ٹھیک ہے تو اس نے آٹ الگ لیئر بنائی ہے اب reason کیا ہے جو بھی لیئر چینج ہوگی جس لیئر کا data چینج ہوگا وہ لیئر دوبارہ بنے گی جس لیئر کا data چینج نہیں ہوگا وہ دوبارہ نہیں بنے گی مثال کے طور پہ میں اس ہی کو دوبارہ بیلڈ کروں دوبارہ بیلڈ کروں تو ان میں سے کوئی سی بھی نہیں بنی دیکھیں سب سے پہلا یہ پہلے سے انسٹال تھی میرے ماشین سے اٹھالی اس کو ایسے بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے سی بنا ہے اس کے بعد کمانڈ چلی ہے رکوائر ڈو ٹی ٹھیک ہے یہ دوبارہ نہیں کیا پہلے والے میں دیکھیں ایسا نہیں تھا پہلے والے میں ایسا نہیں تھا جب پہلے اس نے کامپی کیا تھا تو 838 یہ ہیش آخر میں آپ یہ نیچے آکے دیکھتے ہیش میچ ہو گیا تو اس نے دوبارہ نہیں کیا ورنہ کرتا پی آئی پی انسٹالل کا بھی کیشے میچ ہو گیا تو کیشے سے آگیا یہ سب چیز ہیں دیکھئے کیشے سے آگئی کوئی بھی چیز دوبارہ نہیں بنی ہماری image build abc کے نام سے image آ چکی ہے اب ہم run کرنا چاہتے ہیں اچھا اس کو run کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ کہ ہمارے کمانڈ لائن سے run کر لیں اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس ایک kitematic tool ہے جو میں نے پہلے بھی کھولا گا اس کھولا introduction کھولا کیا جی ہے آج آج کھولا کھولا docker جتے بھی command ہے ان سب command کے لیے UI tool ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو images آئی ہیں Docker CLI پہ اس طرح یہ دون images یہاں پہ بھی show ہو رہی ہیں my images کے اندر دون images شو ہو رہی ہیں اچھا ہم جو ڈاکر رن کرتے ہیں ڈاکر رن مائنس آئی ٹی کیونکہ کمانڈ لائن والی تو آپ کو پتا ہے ساری کمانڈ تو وہ بھوک میں بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ والا کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے اس لیے میں نے بولا یہ والا بتا دیں اچھا اور یہ ایزی ٹو یوز ہے کمانڈ مجھے بھی ویسے اتنا یاد رہتی نہیں ہے تو یہ ایزی ٹو یوز ہے سب کے لیے اچھا تو سمپل اس پر کیا کرنا ہے کریٹ کا وٹن دبا دینا بس کام ختم آپ کا اچھا یہ کیا کرے گا یہ خود سے اچھا اس میں پورٹ وغیرہ جنہیں خود سے پکڑ لیتا ہے اس نے کہا کہ ایر فائف تھاؤزن جو اس کے اندر پورٹ چل رہی تھی اور میں نے لوکل اس پر یہ اس پورٹ پر اس کو میپ کرا دیئے ٹھیک ہے اچھا اور یہ والیم وغیرہ بھی ماؤنٹ کر لیتا ہے خود سے اگر کوئی اس کو پتا چلتا ہے ہم والیم وغیرہ بھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم تھوڑا سا نا پہلی شروع سے بھی keep it simple اچھا تو اس نے کیا کیا میں نے جیسے create کا وٹن دبایا اس نے اٹھا کے اس کو run کرا دیا اچھا اب اس میں بڑا سمپل ہے اس کو stop کرنا ہے restart کرنا یہ ساری یہاں پر بٹن بنینا ہے اچھا تو سب سے پہلے تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ سیٹنگ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کس پورٹ پر میپ کروایا اس کو اس نے کرایا ہے 32783 پہ اچھا اس کو ہم ویسے بھی یہاں پہ نا ایک shortcut بنا کے بھی دیتا ہے یہ web کا دیکھیں preview بھی دکھا رہا ہے even یہاں پہ کلک کرنے سے یہ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کلک کرنے سے ہمیں لے کے جا رہا ہے اس کو اچھا تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے 32873 پہ اس نے میپ کرا رہی ہے اچھا جی تو یہ kite matic tool install کیسے ہوگا سمپل آپ نے docker toolbox install کرنا ہے تو docker toolbox کے ساتھ ہی آپ کو یہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ kite matic کے جا کے نا repository میں آپ نے لکھنا ہے kite matic download یہ ان کی github کی repository ہے یہاں پہ سے آپ نے یہ simple windows والے download کرنا ہے یا ubuntu والے download کرنا اس کو run کرنا ہے تو وہ سیدھا سیدھا run ہو جائے گا اچھا جی تو یہ ہمارے پاس یہ چلنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں اپنے kite matic پہ اچھا تو یہ ہمارے پاس دو images آ رہی ہیں اور یہ ہمارے پاس چلنا شروع ہو گیا ہے اور میں جیسے ہمارے پاس ہٹ کرتا ہوں اس کو تو وہ یہاں پہ جو ہے نا logs بھی آ جاتے ہیں یہ میں چار پانچ دفعہ میں نے hit کیا اس کو اور یہاں آکے دیکھا یہ ٹھیک ہے یہ ہر دفعہ hit پہ یہ ایک log مارتا ہے کہ کون سے request آئے سلیش کی آئی ہے اچھا اب اس کو stop کرنا ہے button دبا دیا stop ہو گیا اچھا stop کی command آپ لوگوں کو پتا ہے بک میں وہ لکھی بھی ہے انہوں نے بتایا ہے اچھا پھر اس کو دوبارہ سے start کرنا ہے تو یہ دوبارہ start کا button دبا دیا اور اس کی command line ہمیں چاہیے اگر تو ہم یہ command line اس کی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ والا button دمائیں گے اس کی command line فوراں آ جائے گی جو ہم کرتے نا minus it کر کے جو کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے کیا ls دیکھیں کہاں کھڑاو ہے اچھا ls کیا تو یہ دیکھیں یہ ساری Docker کی فائل ساری ہمارے project کی فائلیں یہاں پہ آگئیں اچھا اچھا میں ذرا باہر آ جاؤں ٹھیک یہ ہم root پہ آگئے ہیں اس وقت اچھا root پہ ہم آگئے ہیں ہم ذرا اپنے Docker کی فائل میں واپس آتا ہم نے کیا کیا تھا Docker کی فائل میں اس پہ ذرا نظر لگتا ہوں اچھا ہم نے سب سے پہلے copy کیا تھا یہ والی فائل کو اس میں copy کیا تھا تو ہم جا کے دیکھتے ہیں نظر اس میں ہے واقع نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا ہم گئے cd اور یہاں جا کے ls کیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ فائل ہمارے پاس available اچھا پھر ہم جاتے ہیں پھر ہم نے یہ اپنا یہ اٹھا کے پورا folder یہاں copy کیا تھا اچھا لیکن یہ root پہ موجود نہیں ہے کوئی بھی فائل یہ دیکھیں آپ root پہ کوئی بھی فائل موجود نہیں ہے ہم یہ root پہ واپس آ چکے ہیں root پہ کوئی بھی ایسی فائل موجود نہیں ہے تو پھر یہ گئی کہا تو ہم جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ہم work directory بتا چکے ہیں تو اب ہم جتنی بھی آگے command بتائیں گے container کا جتنا بھی آگے path بتائیں گے تو وہ کیا ہے pre assumption ہے کہ وہ اس کے بعد ہم بتا رہے ہیں تو وہ کہاں ہونا چاہیے root پہ ہم نے کہا ہے تو وہ اس والے root پہ ہونا چاہیے تو ہم جائیں گے cd user اور ہم نے کہا کہ اچھا cd user میں ذرا ls کریں کیا ہے یہاں پہ بہت ساری چیز ہیں اچھا ہم نے سیدھا گیا ہے src ٹھیک ہے جی اب ہم کریں گے ls تو یہ ہماری وہ ساری file ہیں ٹھیک ہے تو یہ done ہو گیا کہ یہ work directory ہے ہمارے project کا folder ہے اور جب ہم یہ بتا داتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب جتنی بھی fileیں copy کریں گے اچھا اس میں ہم یہ dot بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہو گیا اچھا جی تو ہم اب یہاں سے exit کر جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ آتے ہیں ڈیار ایک اور بنا دو تینوں کو جا کے ہم ذرا دیکھتے ہیں پہلے سب سے پہلے اس کو کھولا یہ 32785 پہ ہے اچھا پھر دوسرے والے کو آ کے کھولتے ہیں یہ 328786 پہ ہے اور یہ تیسرے کو کھولتے ہیں یہ 32787 پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تین application simultaneously ہمارے پاس چل رہی ہے اچھا تو یہ تین application ہمارے پاس چل رہی ہے اچھا تو یہ تین application ہمارے پاس چل رہی ہے اور ہم آتے ہیں اچھا اور ان تینوں containers کو بھی ہم remove کر رہتے ہیں اچھا اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنی images میں اچھا اب یہ image ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس image کو جو کہیں نہ کہیں deploy کرنا ہے جو real scenario ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ image کہیں نہ کہیں ہم بھیجیں گے وہاں پر deploy ہو جائے گا یا پھر ہم اپنا server بنائیں گے اس پر deploy کریں گے تو ہو تو پھر kubernetes کی کہانی ہے ساری تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں simple ہم جاتے ہیں ہم ہم heroku پہ جاتے ہیں heroku dash group facility دے دیئے کہ آپ اپنا container جو ہے اپنا جو image ہے Docker کی وہ اس پر بھیج سکتے ہیں اور یہ اس کو چلا دے گا simple ہم یہاں پہ آتے ہیں ایک نئی application create کرتے ہیں ہم نے کہا کہ demo flask ٹھیک ہے جی demo flask available نہیں ہے ٹھیک ہے جی demo flask 12345 یہ ہم نے کہہ دیا اچھا یہ ہماری application بن کے کھڑی ہوگئی ہے اچھا ہم گئے یہاں پر deploy میں یہ deploy کے سیکشن میں ہی کھڑے ہیں اس وقت ہم ٹھیک ہے تو ہم یہ deploy کے سیکشن میں گئے ہیں اور ہم نے کہا کہ container registry بتاؤ ہمیں ہمیں جو اپنا Docker کا container بنانا ہے اچھا یہاں پہ ان کی documentation ہے جس میں انہوں نے پورا بتایا ہوا ہے کہ کیسے کیسے deploy ہوتا ہے تو ہم ذرا اس documentation کو کھولتے ہیں اچھا یہ documentation بہت لمبی ہے لیکن وہ پورا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں تو ہمیں جو دیکھنا ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہمیں اپنی image کو tag کرنا ہے ٹھیک ہے جی tag کرنا ہے تو ان کا tag کرنے کہا کہ specific method انہوں نے دیا ہوا ہے تو ہم اپنی image کو جنہیں tag کر لیتے ہیں اچھا ہم ذرا اپنے پر images دیکھیں ایک ہمارے پاس image ہے ABC اور ایک ہے ہمارے پاس python اچھا تو ہمیں یہ image بھیجنی ہے اچھا تو tag کرنے کا کیا ہے command Docker tag اور image کا نام یہاں پہ میں ABC بھی لکھ سکتا ہوں source اور destination اس کے اندر پہلے source کہ جس سے tag کرنا ہے اور کیا tag کرنا ہے وہ تو ABC بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پہ میں اور یہ میں ID بھی لکھ سکتا ہوں Docker tag کس موپی کر لکھ سکتا ہوں اچھا جی تو Docker tag image اچھا جی اچھا جی دو Docker tag image اچھا image کو remove کر کے میں ایمیج کا نام لکھ دیتا ہوں اے بی سی ہمارے ایمیج کا نام ہے اس وقت اچھا اب اس کے بعد ان کا ایک سنٹیکس ہے ٹیک کرنے کے لیے پروپرلی وہ کیا ہے registry.hariko.com slash slash کے بعد آپ کی ایپ کا نام ہونا چاہیے تو ہماری ایپ کا نام کیا ہے ڈیمو فلاسک ٹھیک ہے یہ ہماری ایپ کا نام ہے دوبار ایک دفع ہم کنفرم کر لیتا ہے ڈیمو ڈیش فلاسک 12345 اچھا یہ آپ کو ہمیشہ url میں بھی آ رہا ہوگا لکھا گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اچھا اس کے بعد ہے پروسس ٹائپ اچھا پروسس ٹائپ کیا ہے ان کے پاس دو طرح کی پروسس ٹائپ ہے ویب اور ورکر تو ہم سمپل ویب کو یوز کرتے ہیں ورکر تھوڑی ڈیفرنٹ چیز ہے وہ سکیچ ویلنگ وغرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا یہ ہم نے سمپل انٹر مارڈ میں اور یہ ہماری ایمیج ٹائگ ہو چکی ہے ٹائگ ہونے سے کیا ہوتا ہے ٹائگ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی ایمیج بنا دیتا ہے مثال کے طور پر اس نے کیا کیا ہوگا ہے اے بی سی کی ایک کاؤپی بنائی ہوگی اور اس کا یہ نام رکھ دیا اس نے سمپل یہ اس نے نام رکھ دیا اس کا اب ہم جب جا کے دیکھیں گے ڈاکر ایمیجز تو ہمارے پاس دیکھیں تین آ رہی ہے ایک تو اے بی سی آ رہا ہے اور ایک یہ والا آ رہا ہے مگر ان دونوں کا نا ہیش سیم ہے دیکھیں سائز بھی سیم ہے یہ اسی کی اس نے اے گی کی کاؤپی بنا دی ہے اور کاؤپی بنا کے اس نام سے یہاں پہ سیف کر دیا اس نے اچھا اب اس والی ایمیج کو ہمیں کرنا ہے پوش اچھا تو پوش کرنے ہی کے لیے یہ تو ہماری ڈاکر کی سی الائی ہے اور وہ ہری کو ہے تو ہمیں نا پہلے کوئی لاغن واغن ٹائپ کی کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس انہوں نے طریقہ بتایا ہوئے اس والے ڈاکومنٹ میں کہ ہمیں نا اپنے ڈاکر کی سی الائی کو اثنٹیکٹ کیسے کرنا ہے یہ تو ہم نے کر لیا تیڈ اچھا تو ڈاکر کی سی الائی کو اثنٹیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سمپل لکھتے ہیں ڈاکر لاغن اور یہ یوزر نیم یوزر نیم اکول ٹو انڈرسکور اور پاسaserڈ میں ہم یہ دے دیتے ہیں اچھا اس کو ذرا ہم کاپی کر کے آئے يا لے آتے ہیں اچھا یہ کمانڈ کیا ہے ہم نے ڈاکر لاغن ایک ڈاکر کی سی الائی کی کمانڈ ہے یہ کوئی نئی کمانڈ نہیں ہے ڈاکر کی سی الائی کی اپنی کمانڈ ہے اس کے اندر ہم دو فلیکز دے سکتے ہیں اس کو یوزر نیم اور پاسفرڈ اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی آرگومنٹ یہ دونوں آرگومنٹ اسٹرنگ ہوں گے اچھا اور اس کے بعد ریجسٹری کا نام اچھا یہ جو طریقہ ہے ہمارا ڈاکر لاؤگن کرنے کا یہ صرف ہری کو کے لیے نہیں ہے نہ یہ کسی اسپیسیفک ہے یہ دنیا میں جتنی بھی ڈاکر کے ریجسٹری ہے ڈاکر کے ریجسٹری ہونے کا مطلب ہے کہ ڈاکر ہب جو ہے وہ خود بھی یہ ڈاکر کے ریجسٹری ہوگی ہے تو ڈاکر ہب سے لاغن کرنے کیلئے Конورن کی یہ سینٹک استعمال ہوگا اگر ہمیں ڈاکر ریجسٹری سے authenticate کرنے تو بھی یہی طریقہ استعمال ہوگا اگر ہمیں ڈاکر ریجسٹری سے authenticate کرنے تو بھی یہی طریقہ استعمال ہوگا تو کل ملہ کے بات یہ یہ ہے کہ جو بھی registration جیسے اے ڈاکر کی ہوسٹنگ دے تا ہے اگر وہ ڈاکر اگر وہ آپ کو یہ委کر کرتا ہے کہ آپ اپنا ڈاکر کا image جو ہے ان کو بھیجیں اٹھا کے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ڈاکر کی ایک ریجسٹری بنائیں گے اگر ان کے پر ڈاکر کی ریجسٹری نہیں ہے تو وہ آپ کی ڈاکر کو ہوسٹ نہیں کر سکتے یا پھر وہ یہ فیسلیٹی دیں کہ آپ ڈاکر ہب پر ڈال دیں میں وہاں سے پول کرلوں تو جتنی بھی ڈاکر کی ریجسٹریز ہیں ہمارے پاس وہ آپ گوگل کر لیے گا کون کون سے ریجسٹری آویلیبل ہے ایک تو ڈاکر ہب خود ہے تو ان ڈاکر کی ریجسٹریز سے اثنٹیکیٹ کرنے کیلئے یہ سنٹیکس ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ سنٹیکس ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ڈاکر لاغ ان اس کے بعد یوزر نیم دینا ہے پاسورٹ دینا ہے اور یہ دینا ہے اچھا یوزر نیم اور پاسورٹ کے آرگیومنٹ میں پھر وہ کریڈنشلز ہوں گے جو آپ کو ریجسٹری والوں نے پروائیٹ کیا ہے یا آپ کو جو بھی ایک آنٹ بناتے ہوئے وہاں پہ ملا ہے اچھا اب یہاں پہ نا یہ تھوڑی سی ایک وائرڈ چیز ہے اچھا یہ کیا چیز ہے اس کو آپ کو آثنٹیکیٹ کرنے کیلئے ایک چیز ہے ہری کو ٹول بیلٹ ہری کو ٹول بیلٹ آپ کو انسٹالل کرنا پڑے گا یہ ہری کو ٹول بیلٹ کا لنک آگیا آپ کے پاس اچھا یہ سیمپل ڈوٹ ایکزی ہے فورٹی فائیو ایم بی کی تو یہ میرے پاس آلریڈی انسٹاللڈ ہے تو یہ سیمپل ایکزی فائل ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس کو نیکس نیکسٹ کر کے انسٹالل کر دینا ہے اچھا یہ جیسے ہی انسٹالل ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو نا آپ جب سی ایلائی پہ آئے کے لکھیں گے ہری کو تو آپ کے پاس جو نا یہ آویلیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہری کو آپ کے پاس چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی میں نے کہا ہری کو مائنس بھی تو اس نے یہ سی ایلائی کا ورزن ورزن بتا کے انسٹالل کر لیا ہری کو اچھا ہری کو انسٹالل کرنے کے بعد میں کیا لکھوں گا ہری کو اور آت ٹوکن اچھا دیکھیں ہری کو آت ٹوکن میں نے جیسے یہ کمانڈ لکھی تو اس نے کیا کر دیا مجھے یہ نا ایک ٹوکن بنا کے دے دیا اثنٹیکیشن کے لیے کیا کہتے ہیں ہری کو سے اچھا تو یہ ٹوکن مجھے بنا کے دے دیا اب یہ ٹوکن جو ہے میں میں کیا کر سکتا ہوں یہ ٹوکن جو نا پاسورٹ کی جگہ دے سکتا ہوں تو انہوں نے کیا کیا یہ امپلیسٹ کال کہلاتی ہے امپلیسٹلی جو ہے اس کو رن ٹائم پہ یہ ٹوکن پروائیڈ کر دیا اس میں اچھا تو میں یہ پوری کمانڈ یہاں سے کامپی کر کے اور یہاں پہ لائکے پیسٹ کروں ٹھیک ہے جی یہ پیسٹ کر کے اس کو چلا دیا ہم نے اچھا تو ٹھیک ہے جی یہ امپلیسٹلی اس نے یہی پہ رن ٹائم پہ یہ چلایا کمانڈ اور رن ٹائم پہ یہ کمانڈ چلایا کہ اس کو ٹوکن دے دیا اچھا یہ یوزرنیم ہمیشہ انڈرسکور رہے گا کیونکہ یہ یوزرنیم اور پاسورڈ دونوں چیزیں ٹوکن سے نکال لیتا ہے اور اثنٹیکیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس نے کہا کہ لاغ ان سکسسفولی آپ سکسسفولی جو وہ لاغ ان ہو گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی ہیروکو سی ایل آئی کا بس اتنا ہی یہاں پہ یوز تا میں چار اتاس کو کسی طرح کٹ کروں مگر یہ اس کے بغیر اثنٹیکیٹ ہوگا نہیں کیونکہ انہوں نے یہ آث ٹوکن جو کہیں بھی ڈیش بورڈ وغیرہ سے لینے کا طریقہ کوئی بتایا ہی نہیں ہے یہ اس کو آث ٹوکن کو گیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہیروکو کی سی ایل آئی سے اس طرح کر کے یہ آث ٹوکن نکال رہے ہیں اچھا جی تو یہ ہو گیا اچھا اب ہم نے سمپل کیا کرنا ہے ہم چونکہ اس ڈاکر کی ریجسٹری سے اثنٹیکیٹ ہو چکے ہیں اچھا اب ہم جب بھی کہیں گے نا ڈاکر پوش تو وہ اصل میں ہمیں اس ریجسٹری پہ بھیجے گا اچھا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم پہلے تو دیکھیں ڈاکر کی کون کون سی یمیجز ہیں ہمارے پاس اچھا ہمارے پاس تین یمیجز ہیں جس میں سے یہ والی یمیجز ہمیں ہمیں وہاں بھیجنی ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے ڈاکر پوش اور ہم نے کہا یہ پوری ایمیجز کا نام تو یہ لکھتے ہی کیا کرے گا یہ اس ایمیجز کو لے کے ڈاکر کی ریجسٹری میں پوش کر دے گا اچھا یہ پوش ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے کیونکہ یہ سات سو ایم بی کی فائل ہے مگر اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک دفعہ جب اس کو پوش کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ لیئرز ہیں ساری جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ لیئرز ہیں ہماری ڈاکر فائل میں یہ لیئرز ہیں ہماری ٹھیک ہے یہ لیئرز ہیں اور کیا کہتے ہیں جب ایک دفعہ آپ اس کو پوش کر دیں گے تو پھر جب دوبارہ پوش کریں گے تو جس لیئر میں پوش جس لیئر میں چینج آئے گا صرف اسی کو پوش کرے لئے اب ہم اس کو کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو دوبارہ پوش کریں گے تو یہ کہے گا کہ مگر شروع میں تو اس کو ساری ہی لیئرز کو پوش کرنا پڑے گا کیونکہ بلکل پہلی دفعہ کر رہے ہیں اچھا جی تو تین چار منٹ کا ٹائم لیا ہے اس نے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن پہ کہ کتہ ٹائم لے گا یہ پوش کرنے میں اور اس نے یہ ساری لیئرز کو پوش کر دیا ہے اچھا ساری لیئرز کو پوش کر دیا ہے تو ہم واپس آتے ہیں ہریکو کے ڈیش بورٹ پہ اور ہم یہاں پہ ایپ کو اوپن کرنی کوئش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری ایپ اوپن ہو گئی اور چلنا شروع ہو گئی اچھا اس کے لاغز ہم دیکھنا چاہیے اگر تو یہاں پہ یہ لاغز دیکھنے کا بھی یہ مور پہ کلک کر کے اور ویو لاغز اچھا یہ لاغز ہمارے پہ آویلیبل ہیں ٹھیک ہے جی یہ رہا سٹارٹنگ پروسسس وٹ کمانڈ دس دس اور رننگ آن لوکل ہوسٹ فور فائیو ایٹ سکس سیرن ٹھیک ہے جی اچھا یہ اپنے نوٹس کیا کہ ہم نے واپس ہم اپنے اگر کوڈ میں آئے تو ہم نے یہاں پہ پورٹ بتائیتی فائیو تھاؤزن ٹھیک ہے ہم نے پورٹ یہاں پہ بتائیتی فائیو تھاؤزن اور اسی کو ہم نے ایکسپوز کیا تھا اور اسی پورٹ کو گیٹ کر کے اس پورٹ پہ ہم نے رن کیا تھا ماغر جب ہم نے یہ ایمیج بھیجی ریکو والوں کے پاس تو وہ اس کو جو نا جب اس ایمیج کو انہوں نے رن کیا تو رن کرتے ہوئے نا اس پورٹ کو ریپلیس کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہ کیسے ریپلیس ہوتی ہمیں تھوڑے در میں دیکھتے ہیں جب ہم یہ ڈاکر کمپوز پہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس پورٹ کو آرام سے ریپلیس کر سکتے ہیں جب رن کرنا چاہیے اچھا تو انہوں نے کیا کیا اس پورٹ کو انوائرمنٹ ویریبل میں جو ہم نے لگایا تھا پورٹ فائیو تھاؤزن اس کو ریپلیس کر کے ان کے پاس جو بھی پورٹ فری تھا اس کو انوائرمنٹ ویریبل میں رکھوا دیا اچھا وہ کونسا پورٹ تھا وہ پورٹ یہ والا تھا 45867 تو یہ اس والے پورٹ پہ چل رہا ہے اچھا تو ہمیں کونسا والا اویلیبل ہے ہمیں وہ یو آرل اویلیبل ہے جو ہمیں ہری کو نے دیا ہے وہ کیا ہے ڈیمو فلاسک12345.hericoapp.com ٹھیک ہے جی اچھا یہ چلنا شروع ہو گیا ہے اچھا اب ہم اس کو دوبارہ ڈپلائی کر کے دیکھتے ہیں چینجنگ کر کے کہ کیا ہوتا ہے اچھا میں نے کہا کہ اچھا اس کو بیلڈ کرنا پڑے گا دوبارہ ناسٹ ٹائم ہم نے اس کو بیلڈ الگ سے کیا تھا اور ٹیگ الگ سے کیا تھا اگر اس دور ہم کیا کرتے ہیں کہ بیلڈ اور ٹیگ اس کا ایک ساتھ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے پوش کرنا پڑے گا اچھا دیکھیں دوبارہ جب میں نے اس کو پوش کیا ہے تو یہ ساری لیئرز کو پوش نہیں کیا اس نے آٹھ لیئر میں سے ساتھ کو اس نے کہا ہے کہ اور ایک کو صرف کہا ہے کہ پوش اچھا میں اب کچھ اور اس میں چینجنگ کرتا ہوں میں نے کہا ون ڈو ڈو ڈری اور سیو اور میں نے آئے کے کہا کہ دوبارہ جو بیلڈ کرو ٹھیک ہے جی دوبارہ بیلڈ کیا اچھا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب میں using cache اس نے کیا ہوئے لیکن دیکھیں صرف copy کے اندر اس نے using cache نہیں کیا کیونکہ یہ والی چیز جو ہے نا ہماری چینج ہوئی ہے یہ والی لیئر چینج ہوئی ہے اچھا باقی سب میں اس نے کہا ہے کہ فرام cache ہے مثال کے طور پر فرام cache ہے فرام cache ہے فرام cache ہے صحیح ہے جی copy میں اس نے یہ نہیں کہا کہ فرام cache ہے کیونکہ copy جو ڈیٹر ہم کر رہے تھے اس کو ہم نے چینج کرو دیا ہے اچھا پھر ہم اس کو پوش کرتے ہیں دوبارہ اچھا ہم نے اس کو دوبارہ پوش کیا تو پھر دیکھیں اس نے ساری لیئر میں کہا ہے کہ Air Already Exist اور صرف ایک کو اس نے پوش کیا ہے اچھا ہم جا کے اب دیکھتے ہیں کہ واقعی ہماری ایپ میں چینج آیا ہے یا نہیں آیا ٹھیک ہے ہماری ایپ میں چینج آگیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے صرف اچھا یہ ریفریش ہونے میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے کیونکہ ہم نے بھی سب سیکونٹ فورن فورن جو نا تین چار پوش کر دیا ہے اس کے اوپر تو وہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ آ گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا تو خیر یہاں پر چینج ہمارے پاس اپیار ہو گیا ہے جو ہمارے پاس یہاں تھا وہی چینج یہاں پر اپیار ہو گیا ہمارے پاس اچھا تو یہ تو ہم نے کر کے دیکھ لیے اچھا اب مگر ایک مسئلہ ہے ڈیپلائے کرنے کے لیے تو یہ بلکل ٹھیک ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ہم نے بیلڈ کیا ہمارے پاس کھل ملا کے دو ہی کمانڈ ہیں کہ کہتے ہیں ایک ہمارے پاس صحیح ہے ڈاکر بیلڈ ہم نے کہا ڈاکر بیلڈ مائنس ٹی اور اس کا ٹیگ لگا دیا پورا اور دوسری کمانڈ ہے ڈاکر پوش یہاں تک تو کہاں نہیں صحیح ہے مگر یہ ڈیولپمنٹ کے لیے تو اس میں تھوڑے مسئلے ہیں اچھا مسال کے طور پر کیا مسئلے مسائل ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں لکھتا ہوں نا ڈاکر بیلڈ تو ایک تو وہ ایک نئی ایمیج بناتا ہے مسال کے طور پر اگر میں آپ کو دکھاؤں ڈاکر ایمیجز ٹھیک ہے یہ جب بھی میں ڈاکر بیلڈ لکھتا ہوں نا تو یہ اس ٹیک کے ساتھ ایک نئی ایمیج بناتا ہے اور یہ اس طرح بنتی چلی جاتی ہے تو یہ ساتھ سو ساتھ سو یہ کوئی دو ڈھائی جی بھی اس نے اسپیس لے گیا میرے مشین میں اچھا ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ دو تین کمانڈ ہے اس کو ایکزیکیوٹ کون کرے بار بار یا تو پھر ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ ایس ایچ کی ایک فائل بنا لیں اسکرپٹ لکھ لیں اس اسکرپٹ کو بار بار ایکزیکیوٹ کر دیں مگر پھر اسپیس والا مسئلہ تو پھر وہیں کم آئی ہے تو یہ تو بہت مسئلہ ہے تو اب اس کے لیے ایک چیز ڈاکر نے کیونکہ ڈاکر والوں کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ڈیولپمنٹ میں ایسے ہوگا نہیں تو انہوں نے ڈاکر کمپوز کر کے ایک چیز وہ کرائی تو ڈاکر کمپوز ہم تھوڑے در میں دیکھتے ہیں بھی کیا ہے اچھا ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے کوڈ میں اچھا تو ہم ابھی پینٹ میں جا کے ابھی والا آرکٹیکچر دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی جو آرکٹیکچر ہے وہ ہے کیا اچھا ابھی آرکٹیکچر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک عدد مشین ہے صحیح ہے یہ ہمارا لیپٹوپ ہے یہ ہمارا کمپیوٹر ہے یہ ہماری ایک لوکل مشین ہے اچھا اس کے اندر ہمارے پاس ایک ہی ورچول مشین چل رہی ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہم لوکل چلا رہے ہیں اس کی بات کریں اچھا اس میں سے ہم نے ایک پورٹ پہ جہاں پہ 3000 پہ یا 4000 پہ یا 5000 پہ کسی میں اس کے اندر ایک ایپ چلائی ہوئی ہے اچھا اس کے اندر ایک ایپ ہم نے چلائی ہوئی ہے اور ہم نے کیا کیا ہوئی ہے اس میں سے پورٹس کو ایکسپوز کیا ہوئی ہے ہم نے کچھ چیزیں ایکسپوز کی ہوئی ہیں اس کے اندر سے اور ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اپنی لوکل مشین میں براؤزر کھولتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والی جو پورٹ ایکسپوز کی ہوئی ہے وہ اس والی سے بائنڈ کرا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ جو اب یہاں 3000 پہ چل رہی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ 7600 کسی ایک پہ نظر آ جاتی ہے اچھا یہاں پہ ہمارا وہ code editor ہے یہاں پہ ہمارا وہ code editor ہے جس میں ہم نے code لکھا یہاں پہ ہم نے code لکھا یہاں پہ ہم نے سارا code لکھ کے اور terminal کھول کے terminal کھولا ہم نے نیچے اور terminal کھول کے اس کو build کیا اچھا build کرتے ہی کیا ہوا changes یہاں پہ پہنچ گئی ہماری changes یہاں پہ پہنچ گئی یہ destroy ہوگی ایک نئی machine بن گئی ایک نئی machine بن گئی اور اس کے اندر سے کوئی port exposed ہوا ہے جس machine کو ہم run کرتے ہیں جب تو run کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کے جو ports exposed ہوئے ہیں وہ ہماری local machine میں کس port پہ اس کو کراؤ تو کیا ہوتا ہے جو اندر 3000 پہ چل رہا ہے وہ ہم 5000 پہ 4000 پہ اپنے پاس لے لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس locally بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارا ابھی currently architecture ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے ابھی تک کر چکے ہیں مگر اب architecture میں تھوڑا سا فرق ہے development میں یہ architecture deploy کرنے کیلئے بلکل ٹھیک ہے کہ ایک بار ہم نے code لکھا ایک بار اس کو build کیا اور build کر کے ہم نے بھیج دیا سیدھا اس کو حریقوں پہ یا کہیں بھی اور وہ وہاں پہ چلنا شروع ہو گیا کہ مگر اب development کیلئے نا طریقہ تھوڑا change development کیلئے طریقہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے بار بار build کریں ہم ایک دفعہ build کرتے ہیں اور اپنی جو directory ہے یہ جو ہمارا code والی directory ہے ہم directory کو کیا کرتے ہیں اس میں mount کرا دیتے ہیں اس والی machine میں mount کرا دیتے ہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے یہ machine start کر دیتے ہیں چل جاتی ہے machine اس کے بعد ہم یہاں پہ جب بھی code لکھتے ہیں اور code لکھتے ہیں save کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پورا file کا جو پورا folder ہے نا وہ پورا یہاں پہ reflect ہو جاتا ہے اس کے اندر یہاں پہ reflect ہو جاتا ہے اور ہم کسی طرح سے یہاں جو application چل رہی ہے اس جگہ پہ مثال کے طور پہ یہاں پہ flask کی app جو چل رہی ہے اس کو کسی طرح سے جو ہم restart کروا لیتے ہیں یعنی اس کو روک کے دوبارہ چلا لیتے ہیں تاکہ ہمیں file کا جو نئے نئی والی changes ہیں وہ آ جائیں اور ہمارے browser پہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو ہم اب یہ والا دیکھتے ہیں architecture کیسے ہوگا اچھا تو اس کیلئے نا اب یہ docker compose.yml آپ کو بنانی پڑے گی اچھا docker compose.yml جو یہ simple ایک file ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی configuration کرتے ہیں اچھا مثال کے طور پہ ہم جب run کرتے ہیں اپنا project میں terminal کھول گیا پھر وہ کر لیتا ہوں مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ docker run اور میں نے کہا کہ minus p اور مجھے 5000 پہ چاہیئے جو اندر 4000 پہ چل رہا ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ minus v اور volume یہ ایک بہت لمبی سی command ہوتی ہے اچھا تو اس لمبی سی command کو ملا کے docker run اور docker build ان دونوں میں جو command لکھتے ہیں وہ ساری command ملا کے ایک جگہ یہاں پہ ہم پورا بتا جاتے ہیں ایک جگہ یہاں پہ آجو اچھا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے پہلے تو build کونسا کرنا ہے جو ہم کہتے ہیں docker build ہم کہتے ہیں ڈاکر build اور پھر ہم کہتے ہیں ڈاٹ کہ ہم اس والے فائل میں پڑا ہوئے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ tag لگا اور minus it تو وہ ڈاٹ ہم نے یہاں پہ بتا دیا اس کو کہ docker کی فائل کہا پہ پڑی ہوئی ہے اچھا پورٹ ہم نے بتا دیا ہم run کرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں پورٹ اچھا یہاں پہ بھی convention ہوئی ہے کہ پہلے host ہے پھر container ہے ٹھیک ہے پہلے host ہے پھر container ہے تو دونوں سیم بھی ہو سکتی ہے پونٹ الگ الگ بھی ہو سکتی ہے نوشو تو ہم run کرتے ہوئے پورٹ بتاتے ہیں تو وہ بھی ہم نے یہاں بتا کیا اچھا پھر environment variable جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑے در پہلے ذکر کیا تھا کہ جب یہ docker کی image جاتی ہے ہریکو والوں کے پاس تو وہ اس environment کو replace مار دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو کمانڈ ساری آپ run کرتے ہوئے اس کو replace مار سکتے ہیں بڑے آسانی سے نوشو آپ دیکھ لیجئے گا وہ docker run کی کمانڈ میں کیسے ہوتا ہے مثال کہ جو ہم docker run کرتے ہیں تو ہم اس وقت بھی environment variables بتا سکتے ہیں کہ یار جو ہم image run کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر جو environment variable ہے اس کو replace مار ہو اور ہماری مرضی کا رکھو تو وہ بھی ہم نے یہاں بتا دیا ہم نے کہا کہ ہماری image کے اندر ایک environment variable ہوگا اس کو replace مار ہو اور اس کی جگہ 5000 رکھ دو ابھی یہاں پہ یہاں پہ پسے 5000 نہیں تھا تو اتتہ فرق نہیں پڑے گا لیکن ہم یہاں جو بھی رکھیں گے نا yaml file میں وہ اس والے کو consider کریں گا وہ اس کو replace کر دے گا docker file کو اچھا پھر ہم نے کہا کہ یار ایک جو ہے نا اور ہوگی کی flask debug کے نام سے اس کو کر دو one اچھا flask debug ابھی چھوڑ دیتے ہیں یہ کیا ہے اور اس کو flask app کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی ہم اس کی ضرور نہیں ہے اچھا container ہوگا host کا مطلب ہماری local machine یعنی کہ laptop ہمارا اور container کا مطلب کہ وہ machine جو container کے اندر چل رہی ہے اچھا تو ہم نے کیا کہا اس کو ہم نے کہا کہ ہمارا جو root ہے نا یعنی ہمارا جو یہ والا folder ہے اس کو reflect کروا دو وہاں machine کے اندر اس والے پہ اس والے پہ ہی کیوں کروایا اس والے پہ اس لیے کروایا کیونکہ ہم نے اپنی file copy بھی یہاں پہ کی ہے اور ہم run بھی وہیں پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ work directory بتا دینا اور ہم نے یہاں copy کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس والے میں copy ہوا ہے اچھا پھر ہم نے command prompt چل آیا تو command چونکہ work directory کے بعد جتنی بھی اب command لکھتے ہیں اس میں یہ pre assumption ہوتی ہے کہ یہ جو بھی command چل رہی ہے وہ کہاں چل رہی ہے وہ work directory کے اندر چل رہی ہے تو ہم نے copy بھی work directory میں کیا تھا اور command بھی وہاں چل آئیتی run کرنے کی تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنی یہ والی جو directory ہے root یہ والی اس کو ہم نے کیا کیا ہے reflect کروا دیا ہے ہمارے container کے اندر اس والے path ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ والی file بنانے کے بعد کیا کرنا ہے سمپل docker run اور docker build کی لمبی لمبی command لکھنے کے بجائے ہمیں صرف لکھنا ہے docker-compose اور build اچھا docker compose build جب ہم کرتے ہیں تو ایک دفعہ یہ build بنا لیتا ہے اس کی صرف ایک دفعہ بناتا ہے build اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اچھا اس کو ہم یہاں پہ لکھنے کے بجائے ہم اس کو یہاں بیش میں جا کے لکھتا ہوں کیونکہ command prompt پہ بہت ساری commands ہیں وہ تھوڑا سا مسئلہ کرتی ہے ٹھیک ہے جی docker compose build اچھا یہ docker compose یہ آپ کے بس آئے گا کیسے یہ جب آپ docker for windows انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ docker compose کی بھی cli آپ کو آویلیبل ہو جاتی ہے اور بھی اس کے ساتھ دو تین چیزیں ہوتی ہیں docker machine بھی آویلیبل ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ already آپ کی machine میں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس docker for windows انسٹال ہے تو اچھا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس docker compose جو وہ build ہو گیا اچھا اب images ہم چیک کرتے ہیں کیا ہوا ہے docker images اچھا یہ تو ہماری وہ والی سی images ہیں جو ہم نے ہرکو پہ push کرنے کے لئے بنائی تھی اچھا ابھی جو بنی ہے وہ یہ والی ہے اچھا خود سے اس نے ایک نام دے دیا اس کو اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم simple کریں گے docker compose up اچھا اب کرتے ہی کیا ہوگا وہ جائے گا اس file کو read کرے گا اس file کا مطلب کہ اس yml file کو read کرے گا وہ اس yml file کو read کر کے وہ وہ جو ہے ایک container جو run کر دے گا ٹھیک ہے جی یہ 5,000 پہ run ہو رہا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے local machine پہ اچھا ہم نے yml file میں کیا کہا تھا کہ اندر جو 5,000 پہ چل رہا ہے اس کو ہماری machine پہ بھی 5,000 پہ ہی لو تو ہم simple جاتے ہیں local host 5,000 پہ دیکھتے ہیں کہ وہ آئیے file یا نہیں آئیے ٹھیک ہے جی یہ file ہمارے پہ چلنا شروع ہو گئی ہے اچھا اب اس کو ہم روکنا چاہے ہیں اگر simple ہمیں کیا کرنا ہے ctrl c press کریں گے تو یہ disconnect ہو جاتا ہے اور ہم اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں docker down docker compose down تو یہ کیا کرے گا اس کو یہ روک دے گا فوراں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا پرفیکٹ اچھا اب ہم اس کو دوبارہ اب کرتے ہیں تاکہ ہم ذرا دیکھیں کہ واقعی جو ہم نے وولیم اپنا ریفلیکٹ کیا ہے وہ واقعی میں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اچھا تو اس کے لیے ہمیں اس کا command line چاہیے ہمیں اچھا command line simple ہم جاتے ہیں کیونکہ چلتے ہوئے container کا command line کیسے لیتے ہیں اس کی command مجھے یاد نہیں ہے تو جو easy to use ہے وہ کریں اچھا ٹھیک ہے یہ جو بھی container چل رہا ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ یہاں پہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ container اس وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ 5000 پہ چل رہا ہے اچھا تو simple ہم یہاں پہ button دباتے ہیں اور اس کا command line ہمارے پاس آگیا ہے اچھا ہمیں صرف command line چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں دیکھنا ہے اپنا code اچھا یہ code app.py یہ آگیا ہے ہمارے پاس اچھا جی اب ہم ذرا یہاں پہ ls کرتے ہیں اچھا ls کرتے ہیں پہلے تو ہمیں root پہ آ جاتا ہوں اچھا by default جب آپ یہ command line سے connect کریں گے نا تو یہ آپ کو اسی work directory میں ہی لے کے جاتا ہے جہاں پہ جو work directory آپ نے define کی بھی ہوتی ہے اچھا تو یہ میں root پہ آ گیا اچھا root پہ آنے کا مصد یہ ہے کہ ہم ہمیں confirm ہو جائے کہ ہم کس پاک پہ کھڑے ہیں اچھا میں دوبارہ جو نا اسی جگہ واپس جا رہا ہوں usr اور اس کے پاس cdsrc ٹھیک ہے جی یہی تھا ہمارا work directory جو ہم نے یہاں بھی بتایا ہوا تھا Docker file میں اچھا اب یہ ہمارے پاس کتنی ایک دو تین اور چار file ہیں یہاں پہ موجود ہیں اچھا چار file ہیں یہاں پہ موجود ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ نا آکے میں ایک نئی file بنا جاتا ہوں ایسا ہی test کرنے کے لئے کہ ہماری جو نا صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہم نے کہا کہ nofile.py ٹھیک ہے اچھا یہ پوچھ رہا gate میں ڈالنا ہے میں نے کہا نہیں اچھا ہم نے ایک اور file یہاں پہ بنا دیئے اب یہاں پہ نا وہ file آجانی چاہئے ٹھیک ہے تھی یہ nofile.py یہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہے اچھا اگر میں container کے اندر سے کوئی file ڈیلیٹ کروں گا تو وہ میری یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی مگر کیا کہتے ہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے نہیں کبھی یہ ہمیشہ one way ہوگا ہمارا communication ہم ہمیشہ changing ہمارے کریں گے ہم پائے چارم سے ہمیشہ پائے چارم سے change کریں گے اور وہاں reflect ہوگا اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کسی طرح سے جو ہمارا جو code run ہوا ہے جو ہماری فلاسٹ کی application run ہوئی بھی ہے اس کو ہم روک کے دوبارہ چلا لیں گے اچھا روک کے دوبارہ چلانے کا maybe بہت ساری libraries بھی اس کے لئے available ہوں اور اگر node.js کی application ہوتی ہے اس کے لئے تو ایک node.js کر کے چیز node.js سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی file کو changes کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جیسی file میں change آتا ہے وہ دوبارہ run کر دیتا ہے اچھا خیر تو ہم اس کے CLI سے disconnect ہو جاتا ہے اچھا اس file کو ہم delete کر دیتا ہے کیونکہ اس کی یہ میں ضرورت نہیں ہے اچھا ہم دوبارہ ویعمل میں آ جاتے ہیں اچھا تو اچھا ابھی جو ہمارے پاس ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے change تو کیا ہے اور وہاں change reflect بھی ہوا ہے مگر ہمارے پاس وہ browser پر show نہیں ہوگا browser پر ہمارے پر وہی پرانی چیز show ہو رہی ہوگی مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر آتا ہوں میں یہاں پر آیا میں نے کہا کہ one two three three four five اور اس کو میں نے کر دیا safe اچھا مگر یہ browser پر نا ہمارے پر پس وہی پرانا data آ رہا ہوگا browser پر یہ reflect نہیں ہوگا change کیوں وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہماری جو flask کی application وہ اس وقت چل رہی ہے production mode پروڈیکشن mode کیا ہم دیکھتے ہیں بھی تو وہ اس وقت چل رہی ہے production mode production mode میں یہ ہوتا ہے کہ جب flask کی ایپ میں کچھ change آتا ہے تو وہ automatic reload نہیں ہوتی ہے اس کو ہمیں روک کے دوبارہ چلانا پڑتا ہے اچھا اب اگر automatic reload کرنا ہے تو کیا کریں گے automatic reload کرنے کے لئے میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی ایپ کو development mode میں لے کے جاتے ہیں production mode سے ہٹا کے development mode میں لے کے جاتے ہیں اچھا وہ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ کرنے کا simple طریقہ ہے کہ ہم جو ہے نا environment variable میں جہاں پہ port ہم نے بتایا ہے اچھا اسی environment variable میں کیا کہتے ہیں flask debug کو one کر دیتے ہیں صحیح ہے flask debug کو one کر دیتے ہیں تو اب جو ہماری ایپ چلے گی وہ کس میں چلے گی وہ چلے گی debug mode میں یعنی کہ development mode میں اچھا ہم اس کو save کر دیتے ہیں اور save کر کے آتے ہیں ہم دوبارہ اس کو چلا دیتے ہیں اچھا اب اس کو ہمیں روکنا پڑے گا میں نے کہے control c اور میں نے کہا down اچھا اس میں control c کرنے سے detach ہو جا رہا ہے یہ bash ہے اگر command prompt پہ جو control c کرنے سے یہ بند ہو جاتا ہے properly جو ہم command c جب کرتے ہیں تو وہ properly بند ہونا شروع ہو جاتا ہے لکھا بات ہے stopping اچھا ہم اس کو اب کرتے ہیں دوبارہ اب ٹھیک ہے جی ہم نے جیسے اس کو دوبارہ run کیا تو دیکھیں یہ لکھا باتا ہے کہ debugger is active اچھا پہلے یہ لکھا بنی آ رہا تھا پہلے جب ہم نے اب کیا تھا پہلے ایسا لکھا بنی آ رہا تھا ایسا کچھ لکھا بنی ہے صرف پہلے لکھا رہا تھا کہ running on this 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 port اچھا تو اب ہمارے پاس کیا لکھا رہا ہے کہ running in this port اور debugger active اچھا اب ہم جا کے ذرا اپنے pycharm کو دیکھتے ہیں اچھا اب میں آیا میں نے یہاں پہ کو فائل میں change کیا اور اس کو میں نے save کیا دیکھیں جیسی میں نے save کیا یہ automatic اس نے change کو detect کیا اچھا یہ change کہاں پہ detect ہوا ہے واپس ذرا میں paint میں ہوں اچھا ہم نے code کو یہاں سے edit کیا اس جگہ سے ہم نے code edit کیا کیونکہ یہ volume ہمارے پاس reflect ہوا ہے ہمارے container کے اندر یہاں پہ reflect ہوا ہے automatically reflect ہوئے گا کیونکہ ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اس volume کو اٹھائے گا یہاں پہ رکھتے ہو تو جیسی ہم نے یہاں پہ سے code change کیا وہ یہاں پہ reflect ہوا اور یہاں پہ جو application چل رہی تھی وہ چوری کہ debug mode میں چل رہی تھی تو debug mode میں چلنے کی وجہ سے اس نے یہ built in facility ہے فلاسک کی کہ جب debug mode میں چلتا ہے تو automatic reload کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا تو خود سے جو نا اس نے ایپ کو روک کے دوبارہ چلا دیا اچھا ایپ کو روک کے جب دوبارہ چلا دیا تو ہمارے پاس نیا code چل چکا ہے اچھا یہ port ہم نے expose کی ہوئی تھی یہاں سے 5000 یا جو بھی port اور اس کو ہم نے اپنی local pc میں بائنڈ کروایا تھا اچھا local pc میں بائنڈ کروا کے یہاں پہ result شو کیا تھا تو جیسے ہم یہاں پہ refresh کریں گے نا اس کو براؤزر میں آکے تو ہمیں وہ latest result دیکھے گا جو ہم نے یہاں سے change کیا ہے اچھا تو اب کیا کرنا ہے اب ہمیں اتنے اس سے کو بھول جانا ہے اتنے اس سے کو اب ہمیں بھول جانا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے ہم simple اپنے یہاں پہ change ماریں گے اس جگہ پہ ہم editor میں change ماریں گے اور براؤزر میں change کو reflect کرتے ہوئے دیکھیں گے بات بتاؤں مطلب یہ development کے لئے بلکل perfect ہے اچھا اب مگر ان سب کا فائدہ کیا ہے اب ہم آتے ہیں فائدہ پر کہ فائدہ کیا ہے اس کا اچھا تو ہم جاتے ہیں اب براؤزر پر ہم یہاں پہ change کرتے ہیں یہ change آگیا ہے اچھا ہم نے کہا hello world inzama click اور save کیا اس کو میں نے اور save کر کے اس کو یہاں refresh کیا تو یہاں پہ یہ reflect آگیا ہے اچھا اچھا یہ ہمارے docker کے اندر چل رہا ہے سارا system اچھا اس کو save کیا اب جو ہے نا میں کیا کرتا ہوں یہ اس کو روک کے اب ہم آتے ہیں فائدہ کی اوپر فائدہ پہ اچھا اس کو میں نے ڈاؤن کر دیا ڈاؤن کر کے اس کو میں نے بند کر دیا اور اس کو بھی بند کر دیا اس کو بھی بند کر دیا اس کو بھی کر دیا ہم واپس اسی repository میں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا ہمیں کائٹ مائٹک کی بھی اب ضرورت نہیں ہے اچھا میں نے images بھی وہ delete کر دیا ساری میں ساری images delete کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی سب کچھ delete کر دیا اس کو بھی بند کر دیا پائے چارم کو بھی بند کر دیا اچھا اب اب یہ imagine کریں کہ آپ نے جو ہے نا ایک app بنائی ہوئے فلاسک کی اب وہ اپنے کسی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں کسی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں اسے مرات یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ہوں مثال کے طور پر میں ہوں مثال کے طور پر میں ایزا ٹیچر کہیں پر پڑھا آ رہا ہوں اب میں نے ایک اچھا یہ اچھا یہ میں دینا چاہ رہا ہوں سارے سٹوڈنٹس کو اچھا ان سٹوڈنٹس میں سے کسی کے پاس بھی جو ہے وہ نہ ان کی مشین پر پائیتھن انسٹال ہے نہ فلاسک انسٹال ہے کوئی بھی سیٹ اپ نہیں ان کے انوائرمنٹ بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے پاس سبھی جو پائیتھن کا انوائرمنٹ ویریبل ہے وہ اڑا داتا ہوں تاکہ میں پائیتھن اپنے پاس اڑانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرا پائیتھن کا انوائرمنٹ ویریبل ہے اس کو میں ایسا ڈیلیٹ کر دیا اور یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اب میرے پاس پائیتھن اویلیبل نہیں ہے اب میری مشین پہ پائیتھن اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں کمانڈ پرام پہ جا کے لکھوں گا پائیتھن تو یہ اب نہیں اویلیبل کیونکہ میں نے اب پائیتھن اڑا دیا اپنے پاس سے صرف ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کیا پرپوس ہے اس کا اچھا تو میں نے اڑا دیا اپنے پاس سے اب جتے بھی میرے سٹوڈنٹز ہیں ان کے پاس کسی کے پاس بھی انوائرمنٹ سیٹ نہیں ہے اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کلاس میں اگر کوئی ریل سنیریو اگر کسی کو پتا ہو اور ٹیچنگ کا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیتے ہیں کورڈ یا آپ کلاس میں لکھواتے ہیں کورڈ وہاں کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یار ہو کیا رہا ہے اچھا وہ سیٹ اپ نہیں ہو اور آپ پا رہا ہوتا ہے کلاس نکل جاتی آدھی اچھا اس کے لابے میں نے کوڈ لکھا میں کلائنٹ کو دینا چاہ رہا ہوں اب کلائنٹ کو کیا پتا ہے کہ کسی چلتا ہے اس کو سمجھاؤ بیٹھ کے اس کے ٹیچنگ کی کلاس کرو پوری اور باز تو ایسے ہوتے ہیں کلائنٹ کے وہ تو بچوں سے بھی زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کو ایک بھی ورڈ پتا نہیں ہوتا ذرا سا بھی ٹیکنیکل اسکل نہیں ہوتی بلکل نون ٹیکنیکل گدھے ہوتے ہیں اور ان کو بیٹھ کے دو دو گھنٹے تک صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے چھ مہینے لگا کے اب بنائی ہے یہ چلے گی کیسے تو یہ سب چیزوں کا سولوشن ہے اچھا اس کے لابے پھر ڈپلائے میں تو ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ایک ایمیج بلڈ ہو جاتی ہے تو اس کو ڈپلائے کرنا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم صرف اس کا ٹیک چینج کرتے ہیں اور کہیں بھی ڈپلائے کر دیتے ہیں جو آویلیبل ہمارے پاس ہیں مسئلہ آ چا تو ابھی میں نے کیا کر دی اپنے پاس اپنے پاسے پائی تھرن ڈیلیٹ کر کے اب میں اس کو دوبارہ سے کلون کرنے جا رہا ہوں نیا اس کا کلون لینے جا رہا ہوں اچھا یہ پہلے سے مرے پاس ایک کلون تھا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ پہلے سے کلون تھا دیلیٹ کر دیا میں نے اس کو اور میں گیا سی ام ڈی پہ اور میں نے کہا کہ get clone اور یہ میں نے کلون لیا اچھا یہ کلون میں نے لے لیا پرفیکٹ ہو گیا بھئی اچھا اب میرے پاس یہ آگئی ڈوک رائز فلاسک ہے یہ میں نے کلون لیا ہے کبھی ابھی اچھا اس کو میں کھولتا ہوں پائچام پر اس کو میں کھولنی چاہ رہا ہوں پائچام پر میں نے کہا اوپن اور میں نے پیسٹ کیا اس کا پاتھ یہ یہاں پہ آگیا اور یہ میں نے اوکی کر دیا اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی یہ پائیتھن ہے پائیتھن کی فائل ہے اچھا اس کو جب میں کھولوں گا تو یہ ایرر بھی دے گا مجھے کیونکہ یہ کہے گا کہ ایرر آپ کے پاس تو پائیتھن انسٹال نہیں ہے یہ پائیتھن کو تلاش کرنی کو عشق کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو نا پائیتھن ابھی میں ٹرمینل میں بھی ہیں اگر پائیتھن لکھوں تو پائیتھن نہیں ہے میرے پاس اچھا اب مجھے یہ والا پروجیکٹ چلانا ہے ہاں مگر میرے پاس ڈاکر ہے انسٹال اور ڈاکر رننگ ہے ٹھیک ہے ڈاکر میرے پاس انسٹال اور ڈاکر چل رہا ہے اچھا میں نے سمپل کیا کرنا ہے میں نے جانا ہے یہاں پہ بیش کھولنا ہے اچھا بیش میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ کمانڈ ٹرم پہ نے کچھ کمانڈ صحیح پروپر چل نہیں پا رہی کیونکہ ونڈوز کی سپورٹ یہ سب سے آخر میں لاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں کسی کام کی نہیں ہے اچھا تو میں نے کیا کر ڈاکر ڈیش کمپوز اچھا پہلے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ڈاکر کی کوئی امیج تو پہلے سے نہیں ہے اچھا ڈاکر کی میرے پاس کچھ امیجز ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ڈاکر کی امیجز کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پہلے آگے اچھا کچھ چیزیں بھائی کمانڈ ٹرم پہ آسان ہیں تو اچھا جی تو میں اس کو کرنے جا رہا ہوں ڈیلیٹ ساری امیجز کو اچھا میں پائی تھان کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بالکل یہ کچھ بھی نہ ہو کوئی امیج بھی نہ ہو میرے پاس یعنی کہا اس کو کہ یار کاپی کرو کاپی کرو میں نے کہا ڈاکر امیج اس کا مطلب ہے مجھے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے جی میں نے کہا ڈاکر ریموو آر ایم اور یہاں پہ میں نے ساری آئی ڈی لائن سے پیسٹ کر کے اور انٹر کر دیا یہ ساری امیجز جتنے بھی امیجز سب ڈیلیٹ ہو گیا میرے پاس سے اچھا اب میں کہوں گا ڈاکر امیجز تو میرے پاس کوئی امیج نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب میرے پاس situation یہ ہے کہ میرے پیسی میں ڈاکر کی کوئی امیج اس وقت نہیں ہے existing میرے پاس کوئی پائی تھن نہیں ہے میرے پاس میرے پاس فلاسک انسٹال نہیں ہے اچھا اب میں کیا کروں گا ٹھیک ہے جی ڈاکر امیجز نو امیجز اچھا اب میں کیا کروں گا ڈاکر کمپوز ڈاکر کمپوز ڈاکر کمپوز ڈاکر کمپوز ٹائم لے گا میں یہاں پہ فاسٹ فاروارڈ نہیں کر رہا اس کو مطلب اس ویڈیو کو میں کٹ نہیں رہا یہاں سے یہ جتہ بھی ٹائم لے گا یہ لائیو ہے آپ کے پاس یہ سب سے پہلے جو بھی چیز اس کو چاہیے ہوگی پائی تھن نہیں ہے اس کے پاس یہ اس کو پول کرے گا سٹیپ نمبر بان سب سے تو میں نے ڈاکر کمپوز بیلڈ لکھا ہے اچھا اس کے پاس ہم کیا کریں گے ڈاکر کمپوز ٹھیک ہے جی یہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے انٹرنیٹ سے ڈاکر اس کی پائی تھن کی ایمیج ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی ڈاکر کی امیج اس نے کر لی ڈاؤنلوڈ اور اب یہ کیا کر رہے اب اس نے ڈاکر کمپوز اچھا بیلڈ کرنے کے بعد ہم زرہ دیکھتے ہیں ڈاکر کی امیج اس نے بنا دیئے نہیں بنا دیئے اس نے ڈاکر کی ایک امیج یہ بنا دیئے اور یہ والی امیج اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس کی پری ریکویزرٹ میسیج جو پہلے اس نے اس کو پول گیا تھا اچھا اب ہم ڈاکر کمپوز اپ کر لیتا ہے یہ ہمارے پاس چلنا شروع ہو جانا چاہیے اچھا یہ ہمارے پاس چلنا شروع ہو گیا ہے اور پورٹ فائف تھاؤزن پہ اچھا اب میں کیا کروں گا میں ذرا فائف تھاؤزن جا کے کھولوں جو کر رہا اس پہ کیا آ رہا ہے یہ آ رہا میرے پاس ٹھیک ہے جی یہ آ رہا ہے میرے پاس اچھا اب میں آؤں ذرا میں نے یہ ہیلو ورڈ ای بی سی کو کہا ٹھیک ہے اور سیف کیا ہے میں نے یہا پہ اور یہاں آ کے ریفریش کیا ٹھیک ہے اچھا یہ پرفیکٹ ہو گیا اچھا یہ کتنا زوردست ہو گیا اب میں کسی کو بھی سٹوڈنٹ کو کہوں گا کہ بھائی جاؤ سیدھا سیدھا اور ڈاکر کی یہ ریپوزیٹری ہے میرے پاس اس کو کلون کرو اس کو کلون کر کے تم نے جا کے صرف اپنے ٹرمینل پہ دو کمانڈ لکھنی ہے سب سے پہلے لکھنا ہے ڈاکر کمپوز بیلڈ اور اس کے بعد کہنا ہے ڈاکر کمپوز اپ تو تمہارے پاس بھی نا ایک بوائلر پلیٹ کا کوڈ جے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور تمہارے براؤزر پہ آنا شروع ہو جائے گا اب تم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر سیدھا سیدھا چینجنگ مارنی اور جو بھی تمہیں بتایا ہے یہ ایکسرسائز وہ تم نے ایکسرسائز کرنی ہے اچھا اب یہ مجھے کسی بھی کلائنٹ کو دینا ہو یہ مثال کے طور پر میرا ایک بڑا پروجیکٹ ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا اس بوائلر پلیٹ سے اور شروع سے یہ لے کے چلاتا ہے کہ یار اس کو نا ڈاکر کے ساتھ چلانا ہے اب میں کسی بھی کلائنٹ کو یہ دوں گا اس کو مجھے کیا کرنا ہے اس کو میں نے کہنا ہے بھائی جا کے یہ ریپوزیٹری کلون کرنی ہے اور اس میں جا کے دو کمانڈ چلانی ہے اندر اچھا اگر اس کو یہ بھی نہ آتا ہو تو وہ کروا بھی سکتا ہے بندہ اس میں صرف دس منٹ لگیں گے دو کمانڈ چلانے میں تو وہ اتنا کوئی اتنا سر کا درد ہے نہیں تو باکر اس کو کچھ لینا دینا ہے نہیں اور چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اچھا اب تیسرا کیس اس کو کہنے ڈپلائے کرنا ہے مجھے ڈپلائے کرنے کے لیے سمپل ڈاکر فائل موجود ہے ڈاکر فائل میرے پاس موجود ہے اور میں نے سمپل جو ایمیج بیلڈ ہوئی ہے اسی کو بھیج سکتا ہوں میں یا پھر اپنی ایک نئی ایمیج بیلڈ کر لوں اور اس کو ٹیگ لگا دوں نیا اور اس کو کہیں بھی بھیج دوں تو یہ تین چار آسانی ہیں جو ہمیں ڈاکر پروائیڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے ڈاکر اپ کر دیا اچھا جیسی آپ کا کام ختم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کنٹرول سی دبانا ہے اچھا اگر ونڈوز کے کمانڈ پر آپ پر آپ ہیں تو کنٹرول سی دباتا ہے یہ خود سے بند بھی ہو جاتا ہے مگر یہ بیش پر خود سے بند نہیں ہو رہا ہے اس کو آپ کو کرنا پڑے گا ڈاؤن تو یہ کیا کرے گا ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ریمو ہو گیا اب دوبارہ ہم جاتے ہیں کمانڈ پر آپ پر اپنے اس پر ٹھیک ہے اب یہ ہمار پاس اویلیبل نہیں ہے اچھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمیں اب اپنے پی سی کے اندر انوائرمنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مثال کے طور پر کسی کو اگر میں ریپوزیٹری دیتا ہوں تو اس کو اپنے پی سی میں انوائرمنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پائی تھن کی وہ سیمپل اس نے اٹھانا ہے اور چلانا ہے پرفیکٹ اچھا یہ میں نے یہ کیوں بنایا میں نے ایک تو یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے پاس بوائلر پلیٹ ہو جائے تاکہ مجھے کوئی بھی فلاسکی اب بنانی ہو میرے پاس یہ بوائلر پلیٹ ہے بوائلر پلیٹ کا جنے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے بوائلر پلیٹ سیمپل یہ کوڈ ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی اپلیکیشن بنانے کے لیے کوئی انیشیل کوڈ لکھنا پڑتا ہے جیسے کہ ہیلو اولڈ ٹائپ کا کوئی کوڈ انیشیل لکھنا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کر سکتے تو وہ کوڈ کلاتا ہے بوائلر پلیٹ تو آپ اگر مجھے اگر مثال کے طور پر فلاس کی کوئی اپلیکیشن بنانی ہے تو میرے پاس یہ اتنا کوڈ مجھے ہر دفعہ لکھنا پڑے گا اس کے بغیر میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کر سکتا تو یہ میں نے بوائلر پلیٹ کے لیے ایک تو بنایا ہے اچھا دوسرا میں نے کیوں بنایا دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہے اور یہ میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں ویڈیو کی بھی وجہ ہے کہ یار میں جو نا مجھے بزاتے خود بزاتے خود میرے ساتھ یہ ہے کہ یار جب تک مجھے کسی چیز کا شروع سے لے کے نا آخر تک پتہ نہیں چلتا یوز کیس کہ یار یہ آخر یوز ہوگی کہاں مطلب انڈ اس کا کیا ہے جو پیگ ہے اس کا وہ کیا ہے تو وہ جب تک مجھے پتہ نہیں چلتا جب تک میرے سمجھ میں نہیں آتا اسی وجہ سے انعام بھائی کو بھی میں نے پکڑاتا ابھی ایک ہفتے پہلے اور ان سے جو نا وہ مشین لرننگ کی ہیلو ورڈ بنا کے وہ بھی میں نے سیف کر لیا اپنے باس تو اس سے میری بہت ساری جو کوسچن تھا نا بہت ساری چیزیں تھیں وہ کلیر ہو گیا مثال کے دور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ایر موڈل ہوگا کیسا موڈل ایک جگہ سے دوسیہ جائے گا کیسے وہ سب پتہ چل گیا اچھا تو یہ ایک وجہ ہے تو میں بھی کہ کسی کے نا یہ اگر کوسچن ہو تو وہ اس سے سال ہو جائے گا اچھا تیسرا تیسرا میں نے اس لیے بنایا تاکہ جو نا کسی کو بھی اگر کیونکہ ہم ابھی وائس کمپیوٹنگ کا شروع کرنے لگے ہیں بوٹ کیمپ اغرہ تو کسی کو بھی اگر ڈاکر بتا رہا ہو نا کہ ڈاکر کیسے کرنا ہے تو میں اس کو سمپل یہ ویڈیو دے دوں اور وہ اس کو ویڈیو کو دیکھے دیڑ دو گھنٹے لگا کے جو بھی لگا کے اور وہ اس کو ایمپلیمنٹ کرے اور اس کو ڈاکر آ گیا تو یہ دو تین وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ بنائی ہے ویڈیو تو پھر میں نے لائر کے اس کو شیئر بھی کر دوں گا فیس بوک اغرہ پہ تو اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے چلیں تو ٹھیک ہے جی تھینکیو ویری مچ اس کو لازمی پریکٹس ضرور کر لیجئے گا جو جتے بھی سٹیپس میں نے کی ہیں وہ خود سے آپ کر کے ضرور دیکھیں ورنہ پھر بندہ یہ ہوتا ہے تھوڑے دن میں بھول جاتا ہے سب کچھ تو ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹھیک ہے جی اسلام علیکم